ابھی دیکھ لیو سوٹ مہنگ ہے بھائی خراب نہ کر دیو ہیلو ہاں اسلام علیکم جانو کیا حال ہے کام کرو یار جلدی بات کے کیا کہنے ہے یار وہ ایک سوٹ تھا وہ تو سیدھے کیوں رہے ہیلو کام دیکھ لو ان کے 28 روزے کو تو ان کو یاد آرہا ہے سوٹ سے لوانا چول گئی کے بھائی سلمان بھائی کہا تو آیا یار میرے پر ٹائم نہیں ہے 28 روزے چل لے بھائی تو کیا ہو گیا اسید پر پرانے کپڑے پہن لیو تیرے سے کون سے کوئی میک ملک ملنے آرہی ہے اب چل یار سیفی بھائی ایک بات کرنی تھی آپ سے یاریں کی یہ سوٹ ابھے تجھے کہا نہیں ہے ابھے سوٹ گیا میرے پاس کچھا زینے کا بھی ٹائم نہیں ہے چل فون من کر ہاں بھائی حمزہ کچھ کہہ رہا ہے جاتو نہیں نہیں کچھ نہیں سیفی بھائی میں چلتا ہوں پک کی بات ہے یہ سوٹ ہی سلوانے آیا ہوگا آگے پیچھے تو بھٹکتا نہیں ہے چلو بھے چلو کام کرو سارے ایک بال تو یہ ترہ پان لگوا کرو میرا اور چونے تھوڑا کم لگواییو پچھلی بار کی ترہ نہ لگوا دیو زبان پر چھالے پڑ گئے میرے پھٹوی زمین کی ترہ اید مبارک اید مبارک اید مبارک آپ کو بھی اید مبارک خیر مبارک خیر ہے اید پر بھی پرانی کپڑے پہنے ہوئے تُنے ابے نئی بھے نئی پرانے نہیں ہیں وہ تو لائٹ چلی گی تھی اس طریقے کروانے رہ گئے ابے جا ابے جا اید کے شب دن پر بھی تُو جھوٹ بول رہا ہے شرم نہ آوے ابے نئی بھے پرانے کپڑے اس لئے پہنے وہ تو تُو نے سنا نہیں ہے اید پہ لوگوں کی جوٹی چوری ہو جاتی ہے میں نے سوچا کہیں میرے نئے کپڑے چوری نہ ہو جائیں اس لئے پرانے پہنے کی گیا تھا اوہ بس بھائی رہنے دے اپنی طرف سے کچھ بھی مجھے سب پتا ہے تُجھے کسی درزی نے سوٹ سیکر نہیں دیا ہے نا ابے نئے کپڑے سیلے پڑے میرے دیکھے تیرا بھائی آدھے گھنٹے تک لش پش ہو کے نکلے گا دیکھے تُو ہی سب سے پہلے چھڑے گا چل ٹھیک ہے ملتے ہیں ہم جھوٹا کہیں گا ابے حمزہ جی ابا بزار جات سوٹ لے کر آ چل ارے ابا لے آنگا ابھی تو رمضان شریف شروع ہوا ہے ابے نوہستی انسان جا کر لے آ پھر کوئی درزی سیکھے بھی نہ دے گا ارے ابا سب پیسو کی گیم ہے درزی کو دو چار سو زیادہ دوں گا درزی یوں سیکھے دے گا کپڑے دیکھنا آپ چل بیٹا اسی سید پر پرانے کپڑے پہننے کے لئے تیار ہو جا آج اچھا ٹھیک ہے کیوں بھائی